اسلام علیکم جمعہ شیر علی آپ کا ہوسٹ برڈ کو پرو ایوری کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں تو آج اس ویڈیو کے سلسلے میں میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں وہ یہ ہے کہ کافی ایک سوال کیا جاتا ہے کہ گرمیوں میں سارٹ فوڈ کی کیا روٹین رکھیں یا کوئی زیادہ کوئی راکٹ سائنس کوئی نہیں اتنی ایسی ایسا آپ لوگ آسانی سے مینٹین کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ نے جو موسمی سبزیاں جو تھنڈی ہوتی ہیں سارے بھائیوں کو پتا ہے لیکن جن کو نہیں پتا وہ بھی میں بتا دیتا ہوں سب سے پہلے گاجر آ جاتی ہے ایک چائنا گاجر بھی ملتی ہے وہ بھی اورنجھ سی ہوتی ہے اور ایک گاجر جو ہمارے چلتی ہے لال ٹھیک ہے گرمیوں میں اورنجھ گاجر آتی ہے وہ بہت اچھی ہے وہ لے لیں سلاد پتہ ٹھیک ہے یا نوٹ کر لی جائے گا کسی چیز پہ سلاد پتہ گیا قدو پھر شلجم ساری شلجم کہہ رہا ہوں چکندر چکندر آپ لے لیں ٹھیک ہے چکندر آ گئی اس طرح کی جتنی ٹھنڈی سبزی ہیں نا اب کافی لوگ گرمیوں میں بلکل پالک کا استعمال چھوڑ دیتے ہیں یا آپ نے نہ انہیں مینٹین رکھنا ہے تاکہ آپ گرمیوں میں ان کو اچانک دیں تو وہ آپ کا پرندہ ہیٹ اپنا ہو کیونکہ جو آپ نے بریڈنگ سیزن کی جو سارٹ فوڈ شروع کرنی ہوتی ہے نا وہ آپ نے باکس لگانے سے مہینہ پہلے شروع کرنی ہوتی ہے اس لئے آپ اپنے پرندے کے میدے کو مینٹین رکھیں آپ سب سے پہلے اس میں کونٹیٹی بے شک کم کر دیں دیں ضرور آپ پالک کو ان کو دیں لیکن تھوڑی کونٹیٹی میں تاکہ آپ کا پرندہ ایکسپائر نہ ہو ٹھیک ہے یہ تو میں نے آپ کو بتا دیت سبزیاں ڈالوں کی طرف آ جائیں ڈالیں بھی آپ دیں کوئی ایشو نہیں ہے کہیں نہیں جاتا آپ کا برڈ ٹھیک ہے ڈالوں کے بعد اگلا جو آپ کے پاس آ جاتا ہے کہ ہم نے وہ جو اوپر ہم ایکسٹر سپلیمیٹس ایڈ کرتے تھے وہ ایڈ نہیں کرنے ٹھیک ہے وہ کوئی کمپلسری نہیں ہے نہ بریڈنگ سیزن میں نہ بریڈنگ سیزن سے پہلے یا بعد میں میں اس لئے آپ کوئی بات کہتا ہوں کہ آپ پٹھے پرچیز کریں بھلا کیوں اگر آپ پٹھوں کو اپنی طرح کی ڈائیٹ پر لگائیں گے نا جو آپ اپنی ایوری میں یوز کرنا چاہتے ہیں آپ کا برڈ بریڈ کرے گا لیکن اگر آپ کسی سے بریڈر برڈ پرچیز کریں گے نا تو اس نے سپلیمنٹ دے کے بریڈ کروایا ہوگا اس طرح اس طرح اس طرح اس لئے میں منع کرتا ہوں تو آپ پٹھے پرچیز کریں انہیں اپنے طرح کی ڈائیٹ دیں اپنے طرح کی نیوٹرینٹس ان کے پورے کریں اور آپ کا برڈ انشاءاللہ بریڈ کرے گا کیونکہ فروٹ سے آگے تو کوئی چیز نہیں ہے یعنی فروٹس ہو گئے ریجیٹیبلز ہو گئیں اور ڈالیں وغیرہ ہو گئیں کیا آگے تو وہ تو گند بلا ہے ٹھیک ہے لوگ یوز کرتے ہیں لیکن بریڈر برڈز کو کافی ایوریز والے یوز کرتے ہیں میں کوئی وہ اس کی خلاف ورزی نہیں کر رہا لیکن میں نیچرل چیزوں کو پریفر دیتا ہوں یہ آگے پھر آپ روٹین پہ آ جائیں ٹھیک ہے یہ روٹین آپ ایسے کر لیں کہ اگر آپ ایک سبزی دے رہے ہیں یا ایک ڈال ان کو دے رہے ہیں تو آپ ریگولر نہ یوز کریں آپ چینج کرتے رہیں اور اگر آپ مکس یوز کر رہے ہیں تو ڈیلی بیسیز پہ دیں اس کے بعد ایگ اینڈ بسکٹ او سوری ایگ اینڈ بریڈ ایگ بسکٹ تو بریڈنگ سیزن میں دیتے ہیں ایگ اینڈ بریڈ نمی کے موسم میں آپ اپنے اتنا دینا ہے کہ پرندہ آپ کا دو گھنٹے میں اس کو فینش کر کے ختم یعنی فینش کر دے اور اس کے بعد وہ حضم بھی کر دے دو گھنٹے میں اتنا آپ نے اس کو ایک بریڈ دینا ہے اور صرف دو گھنٹے کی سرونگ اس کے اگر کتنی ہے اس کے بعد آپ نے اٹھا لینا جتنا بجے کھایا نہیں کھایا اٹھا لینا گرمیوں میں ویسے بھی سوف فوڈ ہم پورا دن رکھ نہیں سکتے کیونکہ بیکٹیریا پروڈیوس ہو جاتا اس میں اس بات کا آپ خاص خیار رکھیں ٹھیک ہے اور روٹین آپ یہ کر لیں کہ آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن ان کو لازمی سوفٹ فوڈ دیں مکس دے رہے ہیں تو آپ ان کو تقریباً مہینے ہفتے میں تین دن اور اگر سنگل سنگل کر کے دے رہے ہیں یعنی جیسے آپ نے آج کالے چھنے ڈال دیئے کالو بیا ڈال دیا اس طرح دے رہے ہیں تو آپ بے شک ریگولر یوز کرتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے یعنی چین ضرور کرنا یہ نہیں کہ آپ ایک دن چھنے دیا تو پورا مہینہ ہی چھنے دیا رکھنا ہے ایسے نہیں کرنا آج چھنے دیئے کالو بیا دے دیں پرسوں آپ اس کو وہ دے دیں ثابت مسر یا مسور جو بھی ہوتے ہیں وہ گرین کلر کے وہ دے دیں پھر چھلکے والی ڈال اس طرح مختلف چیزیں کر کے آپ اس کو ڈیلی بیسیس پہ دے سکتے ہیں گرمیوں میں میں ایک اور ویڈیو بھی اپلوڈ کروں گا وارٹر میلن کے حوالے سے وارٹر میلن نازمی یوز کریں بہت اچھے اس کے مجھے ریزلٹ آ رہے ہیں اور برڈ میرا بڑا ایکٹیو ہے اور بس ہی تھا آج سوفٹ ووڈ کے حوالے سے تھوڑی ویڈیو بنانی تھی میں نے کہ گرمیوں میں ملیں گے ایک اور ویڈیو میں اللہ حافظ